اتت کرو یا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم عالم حمد مجال صدادی قبولیت واسطے صلوات مل کے پھڑ دیو دور مزدیک توں جتنے محبان سنش یا سہبان جتنیاں دواما داما نچلے کے مجلس صداد تکرہیو تمام عدی شریعت قبولیت بنیان اشرا سادات وزام دیو ساتے رزق واسطے صلوات مل کے پھڑ دیو تمام اپنے اپنے مرہومین نو شامل فرماؤں وہ محبان وہ شیعہ مرہومین جنہ دے پیچھے ہتھ بلند کرنا لکوئی نہیں انہا نو شامل فرماؤں بالخصوص اس اشرا محرم الحرام دے بانی سید اسنیم شاہ جی انہا نو شامل فرماؤں تمام دے بلند یہ درجات واسطے بلند ہر مغلوم علی ان ولی اللہ پڑھنا لے واجباً ایک سلوات امام زمانہ دی آمدو سلام امام زمانہ دی آمدو سلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ امام زمانہ دی آمدو سلام 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 صلوات اللہ علیہ وسلم وَدَّقَ فِي الْقُرْبَا سَلَوَا حاضرینِ مَحْفِل بزرگان واجب الاحترام سونے شیعہ سہبان اللہ نے انسان نال پیار کیتے ہیں انسان رحمان نال پیار نہیں کیتے اگر کوئی بندہ چیز منگ دے تو اس دے منگن دی اہمیت اس دے قد و قامت تو واضح جتنا منگن اللہ بلندے اتنا اس دے منگن چیزی آدھا زور ہوئے گا ماشاء اللہ مثال دے تو عورتیں عام بندہ توڑے کل کوئی شاہ مگدہ ہے ہو سکتے تو اسے اگنور کر دی اور توجہ ہی نہ کرو تیجے کوئی منگن اللہ سید بزرگ ہوئے ہیں سید ہون دن آتے تو اسے زیادہ توجہ کرو احالیہ نے نیاز بیگ بالخصوص میرے سننی بھائی سید منگی تے زیادہ اہمیت تیجے منگن اللہ نبی ہوئے ہیں پھر اس دے بہت زیادہ اہمیت تے تیجیس شاہ نو منگن آلہی خدا ہوئے ہیں آؤ دیکھو کہ اللہ وعدہ لا شریک دے ساڑے تے احسان کتنے نے کیا اس دے آکھے لگنا چاہیے تھے یا خیر یہ اللہ نے انسان نال پیار کیتے ہیں انسان رحمان نال پیار نہیں کیتے ہیں پڑے لکھے بھائی موجود نے حدیثِ قدسیدِ لفظ نے اے میرا بندہ میں اللہ تیرے نال تیریاں ستر سکیاں ماما تو زیادہ پیار ایک ماں دا پتر نال پیار ملاؤ کتنے ستر ماما دا پیار پتر نال تھوڑے رحمان دا پیار انسان ملاؤں میں کہ میرے اللہ مانا لو زیادہ میں نال پیار کر رہے ہیں فرمائے ہاں مالک دلیل کیے فرمائے میرا بندہ میرے پیار دی دلیل ویکھنی آن قدی تین ماں ماریا بھی ہے مالک جی آن ماں مار دی قدو مالک جدن غصہ بھی فرمائے میرا بندہ تیری ماں نو غصہ کا دنام دا ہے مالک جدن میں ماں دی نافرمان نہیں کروں بھئی میرے بھانی میرے بھانی بھائی مالک یہ آئے میرا اللہ میں مان دی نام نام نافرمانی کرام پھر میری مانو غصہ ہم دے میں ایک مانو گوچھے جی کیوں بیٹے نمار رہے ہو وہ زیادہ میری مندہ نہیں میں کہے جی کون جے جی میرا اپنا ہے ایسے گلتے میں دکھ لگ دے میرا ہو کے میری نہیں مندہ خدا کرے جو اشارہ میں کرنا چاہتا ہے فرمایا میرا بندہ اے ہی تیری ماں دا پیار اے ہی میرا پیار قدی وکھ رہے بھائی کے سوچیں ہاں توں ایک دن ماں دی نافرمانی کریں اس دا پیار غصہ ہی بدلنے تے نمار رہے لگ پہن دی یہ ستر سال تیری زندگی ہے ہر روز ایک ایک دن اچھ پنچ پنچ باری میں تین اپنے گھر بلایا تو ایک دن بھی نہیں آیا اس دے باوجود میں تے تین قدی سوٹی چاہتے نہیں اللہ زندگی دا میرا بندہ قدی اندازہ اللہ بہت مہربانی میرا بندہ پھر سوچ پیار ماندہ زیادہ یا میرا والدین تیری نافرمانی ایک دن برداشت نہیں آق جڑے والدین کر دیں اخبار چشتہار میں اپنے بیٹے نوں جائداد منقولہ غیر منقولہ تو بدخل آپ کر رہے ہیں میں دے لیند دیں دا ذمہ بار کوئی نہیں باوج آئے نافرمانی فرمائے تو والدین دی نافرمانی کریں وہ تیرا جائداد جو حصہ مقادن دیں گھر جو بار کر دیں دیں تم میرا کتنا بڑا نافرمان ہے آج تک میں تھے تینا اپنی زمین چوبار نہیں کر دیں میں تھے اپنی رزق تیرے تھے باندھ نہیں کی دا پھر میرا بندہ سوچ پیار میرا زیادہ یا والدین دا نئی مالک واقعی پیار تیرا زیادہ فرمائے میرا بندہ اِنِّيَسْتُرُ زَمْبَنْ بَادَ زَمْبٍ میں تیرے ایک گناہ دے با دوجہ چھپائے حَنَسْتَارُ الْعَيُوبْ میں تیرے عیب چھپانا لاللہ تو دنیا تو چھپ کے گناہ کرنا ہے کوئی ایسی جگہ ہے ہی جیتھے میرے تو چھپ جائے میرا بندہ تو ست کوٹھڑیاں دے پیچھے چھپ کے گناہ کیتا ہے میں اُتھے ویتن ویخ رہا ہوں اس دے باوجود تو گناہ کر کے پھر میرے سامنے ہاتھ بلاندھائیں جی بھوکھ لگی یہ کھانا دیو میں تیرے رزق دے دیو جو انہیں بیمار ہوگی تن دوسری دے دیو میں تن دوسری دے دینا جی بے اولاد اولاد دے دیو پھر میں اولاد دے دیو میرا بندہ میں کتنا تیرے نال پیار کرنا میرے نال کدھی پیار کر کے بھی کون لی اکون لگ تم میرا ہو میں تیرا ہو جاؤں تم انہیں کارے جی میں میں آدھا پھر میرا بندہ میں اپنی ربوبیت دی کا سمیت تم اکھیامی میں انہیں کردھا جی حدیثِ قدسی دے جملے فرمائے میرا بندہ میرے نال تلق بنا میرے نال ورطن بناتے سی میں کتنا کریمہ میرے گھر عام جان رکھیا کر میکے میرے اللہ تیرا گھار کی تھے فرمائے بیت اللہ خانہ کعبہ میکے مالک پھر میں تیری ورطن نہیں رکھ سکتا کیوں جی میں تیرا لاہور پیدا ہویا اوہ اوراویچے ایک بندہ نیاز بیگوں کے ہے مالک میں نے پوچھا کتنا خرچے ہو سکتے چار لاکھر پیار لگے مالک ایڈی مہنگی ورطن میرے کل نہیں ہوئی گئے موف فرمائے میرے بندہ کوئی گل نہیں تو دور رہنے جی مالک میں کابے ہر روز نہیں آسکتا فرمائے میں تیرے ورطن آسانی پیدا کر دینا میرے بندہ تو نہیں آسکتا میرے نال تلق رکھنا چاہنا ہے جتے دور رہنے اس گلی وچ بھی میرا گھار ہے آئے آئے مالک ایڑا میرے وانے وئی فرمائے جی تیری گلی محلے جی مسجد ہے نا وہی میرے گھار ہے مالک ایڑا کہا جی میرا کوئی گھار ہے کعبہ جیڑا میرے محلے بنائے جو وہ کی یہ فرماؤ بھی گھار ہے فرق ہے کعبہ اصل ہے مسجد نکل ہے بھئی میرے سننی بھائی توجہ کرنا ہوں اصل کعبہ ہے کعبہ دی نکل مسجد ہے میں کہا میرا اللہ مولوی تیاد نے نکلہ بڑھانی ہے بیدت نے تو اللہ ہو کے نکلہ بڑھائی ہے آئے آئے اللہ زندگی دراز کرے بھائی مالک بیروانی اللہ جی نکل بڑھانی تھی بیدت نہیں فرمایا میں سارا عقل مولوی نو نہیں دیتا میں ہر بندے نو شعور وقت وقت عطا کیتا سارے کام تو مولوی تھی چھوڑ دیتے ہیں کدی مولوی تھی بارہ بارہ بھی سوچے کھا مولوی دیا کھلا کے تو ہر شاہ نو بیدت سمجھ رہے ہیں نکل اچھائی دیوئی ہے نکل برائی دیوئی ہے میرا بندہ سنس دا تقاضہ ہے شعور اور عقل دا تقاضہ ہے اچھائی دی نکل دیزت کرو برائی دی نکل تو نفرت کرو ورنہ تو دووے بلڈنگانے مسجد اور سینمہ دووے بلڈنگانے دوان دا میماری کے دوان دا مٹیریلی کے دووے کے بازارے چھوڑے ایک سجے ایک کھبے دووے گھر دوان ویچ مسلمان نے سینمہ ویچ مسلمان نے مسجد ویچ مسلمان نے اتھے وی کتاراچ بیٹھے نے اتھے وی کتاراچ بیٹھے نے اتھے وی محمدی امت ہے بھائی اچھا جنہیں نہیں پہ بول دے سینمہ اچھ انڈیا لیا کے بندے نے سینمہ مسلمان ہی آنا تو پھر میرے علیہ السلام بھائی میرا سوال ہے دوان دا مستری کے دوان دا مٹیریلی کے دوان دی جگہ ہی کے ایک وزار دے سجے پاسے کھبے پاسے دوان مچ مسلمان نے ایک قابل عزت کیوں ایک قابل نفرت کیوں سینمہ چھوڑے پا کے جان دے مسیح تیلا کے کیوں جان دے ایک کوئی جواب ہے تیرے کول ظاہر نہ وے کھو نسبت وے کھو سینمہ دی نسبت شیطان نہ لے مسجد دی نسبت رحمان نہ لے نصد کیوں ادھا مطلب ہے نکل اچھائی دی بھی یا برائی دی بھی انسانیت اور سنس اچھائی دی نکل دی زد کرو برائی دی نکل تو نفرت کرو فرمائے میرا بندہ جب تیرے محلے میں گھر بنائے تیری سہولت واسطے تو قابل نہیں آسکتا تو اتھے آگے میں اتھے بھی موجود ہوں مالک میں آگے کرنگی فرمائے گلہ کرنگی کچھ میری سنئی کچھ من سنائی کسے شہدی تھوڑی من دسی میں پوری کر دیاں گا بیمارے میں تندرسی دے دیاں گا ٹکرہ مار مار کے مار گیاں تیرے الولاد نہیں ہوں دی میرے گھارانا میرے کل مانگنا تو ایک منگی ست ست اتانا کرا میرے رب العالمین میں دیاں گا میرے گھارا ہی آئے مالک قدر ناما تیرے گھار فرمائے میرے بندہ میں دس دنہ چوی گھنٹے ہیں چون ستارہ منٹ آجا زیرک دانا مجمع لاہور دا میرے سامنے چھ مالک کس ٹیم آمہ ستارہ منٹ فرمایا کوئی نہیں کس تان کار لنے آہ وڈیاں کمپنیاں کمپنیاں پھر کس تان کری دیاں نہیں یک مجھ پیمنٹ نہیں نون دی دو منٹ صبح آجائیں چار منٹ زہر دے ٹیم چار منٹ اثر دے ٹیم ترے منٹ مغرب چار منٹ اشار اللہ اللہ خیر سنے چاہیے نہ گلنہ دے تو اسے کوئی نہیں بول بھئی ستارہ منٹی لگ دے نا نماز واجبہ تے ستارہ منٹی دو منٹ صبح چار منٹ زہر چار منٹ سر ترہ منٹ مغرب چار منٹ شاہر ستارہ منٹ تیری میری برطن رہی رہے گی میں کہا میرے اللہ تیرا نہ پتر نہ دھی نہ تکھانے نہ پینے میرے نالت پیٹے میری اولادیں میں مالک نوکریاں کرنے یا نے بزنس کرنے میں بہت بزنی ہے مالک کوئی مالک گنجائش بنا دے کوئی بھی چوریت دے دے میں زیادہ مصروں جیس آفی سے میں کم کرنا نا میرے اللہ میں مسیح جان لکھا تو آتا ہے تو بہانے کرنا ہے نماز دے چھٹی کرنا چاہنا ہے تو مالک تھوڑی جی گنجائش کر دے فرما ہے ٹھیک ہے میرا بندہ میں گنجائش کر دے نا تو پھر انٹ کر صبح تو فارغ ہونا ہے دو منٹ آجا دن تو تو زیادہ بزی ہونے ہیں آٹھ منٹ کٹھا ہی آجا بھئی بولو جیلو سمجھ آوے بولو میں سات منٹ مغربین کٹھا ہی آجا اے ہے جمع بینو سلاتین مولوییں دکانداریاں بڑھائیں یا نہیں خدا آستے پڑو جدہ جدہ پڑھ دیو تاں کٹھیاں پڑھ دیو تاں اینے مولوییں تو نگے پیچھے کیتے ہیں جی سننے ہی تھی آتی ہو کٹھیاں تھی ہو جمع جمع چالی دن تیہتر فرقہ اللہ دے گھار حاج دے دوران کٹھیاں پڑھ دے رہے ہو اُتھی اللہ جی قبول کر دے نے نیاز بے گا کہ کٹھیاں پڑھئی اللہ دی طبیعت خراب ہو جاں سارے بولو ہاتھ بولند حیدری بہت مل 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 پڑھو سارے بولند حیدر کٹھیاں پڑھو تاں ہی قبول نے اُنجھ پھر کنسیشن اس دیتی ہے گنجائش دیتی ہے تُو کٹھیاں پانا میں وق و واق پانچ لے خلا میں کیا میرا لگا تنوی تے میرے نال پہ آ رہے فرمائے بہت زیادہ مالک پیشی ڈیگری تے میں آ جانا چلو شامی سوتے بھی میں آ جانا مالک ہم وہ ٹھنڈے سر دیئے مسید دور اللہ جی سویرے سویرے پھر بستر بھی چوں اٹھ کے نیجا مالک کے چھٹی دے دے سبو دی فرمائے نہیں چھٹی دے اچھا پھر میرا اللہ میں چار ٹیم تیرے گھار آیاں تم ہی تے پیار کرنا ہے ایک ٹیم تُو میرے گھار آ جا صدقے ہوا تھے فرمائے میرا بندہ آؤں میں تیرے گھار آ جاں میں خود پاک و پاکیزان تیرا گھر چاہ بھی گھنٹے پاک نہیں ہوں میرا گھر چاہ بھی گھنٹے پاک ہوں اٹھے آ جائے نا کہا دی تو بہتر ہے مالک میں پھر ان کرنا میں ایک کمرہ پڑا مقصوص کر لینا میں اٹھے بغیر وزود داخل نہیں ہوں مانگا مالک اٹھے میں تصویح سعیدے گا قرآن پاک ذریعے اٹھے رکھ دینا مالک میں سبو دی اٹھے پڑا اٹھے نہیں آسکتے فرما چل ان کرلے نیا تُو اٹھے پاکیزہ ماحول بنا میں ٹر کے تیرے گھار آ کے قبول نہ کرا من اللہ ہی نا اوہ میں صد کیا ہاں ہی میں اللہ بنیدہ ہاں ہی ہسی ذات کر غریب نردے ہاں ہی میں نمازنوں ہتھ ہی نہیں پاندے تیجے میں گالے شروع کی تھی یہ باز جب بندے نتران نہیں کڑ گئے ہیں خیرے ہی میری پڑھ دا انہوں کی ہو گئے ہیں بھئی واجباتیں دین ہی چوئے ہیں علیم ولی اللہ پڑھ دیں تے پھر قدی بے نمازنوں بندیاں نمازنوں ہوا بڑھا لے پتن کیے خدا نال گفتگو دے انداز دانا نماز بہت سات کیوں تم جناب بڑی کمپنی دے آفس ہی جائیں تو اتھے تو تھری پی سوٹ لانے جناب اپنا گیٹ اپ بھلیا ٹھیک کرنے ہیں نوک پلک سمارنے ہیں یار وڈے دے گھر جا رہے ہیں فرمایا میرا بندہ میرے تو وڈہ کونی میرے گھرام دیا تے ان کوئی تھری پی سوٹ دی ضرورت نہیں کوئی کپڑے ایسری ضرورت نہیں پاکو پاکیزہ پا لے بغیر ایسری تو پا لے میں تیرا من بیکھنا ہے میں لباس تے نہیں نہ بیکھنا اوہ پھر جس لئے میرے گھرام نہ مینہ تو پھر ایک دسپلنے کانونے اوہ ذرا کوئی نہیں بولے تو چلو اچھا چلیں جنہیں تے انجل موڑ دے بولو ادو میں گھر بیٹھے لے خیر ہی ہے کوئی 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 خیر ہی ہے پیار کرو ایک دو جناب کوئی گھر دے جی 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 فرمائے میرے گھرامیں گلن کرانگی دکھ سنائیں میں دن تسانگا تو من سنائیں جی جی تیری جہان وچ کسی نہیں نہ سنی من سنائیں میں سن رہا ہوں چلو ٹھیک ہے میرا اللہ اے جی جی مالک نماز واجب کیتی جے ادھا کوئی تو ان میں فیضہ ہے فرمائے نہیں میں تکوری تیرے صحیح دے دا فیضہ نہیں تُو کریں میتا ہی اللہ تُو نہ کریں میتا ہی سارا جہان جھک جے میری خدایچ اضافہ کوئی نہیں سارا جہان کنڈ کر جے میری توحید اچھ کمی کوئی نہیں تے مالک جدن میری نماز اتن فیضہ نہیں اے جا پھر واجب کیتی ہے میرا اللہ بھئی معذر اتنال میرا ایک انداز گفتگو ہے لبے لباب بابا جی ایسا نہیں تھے میں مجرمہ تیرے وقت ضائع کر رہے ہیں میں بار گائے ماسوں میں اچھ مجرمہ تیرے ہیں اتنے سپیکر دا واصل ہو کرو جیو ہارن دا او دا وہ گو جا رہی ہے جی اے سونڈ دا کریں اتنے دوں چھوڑ تو میں کہ میرا اللہ جدن میری سعیدے دا تین فیضہ نہیں تے واجب کیوں فرمائے میرا بندہ میں دین اسلام میں جیو چیز واجب کیتی ہے او دا تین فیضہ من فیضہ مالک کی نماز دا فیدہ کیے میں فرمائے میرا بندہ میں دستنا تو غلطی دا پتلے ہیں حواس خمسہ تیرے کو غلطی کر دینے تیری اکھ غلطی کر دیئے تیری زبان غلطی کر دیئے تیرے سماتہ غلطی کر دینے تیرے مشام غلطی کر دینے تیرے ہت پیر غلطی کر دینے تیرے دل دے اراد دے سوچاں غلطیاں کر دینے او میں اس واسطے نماز واجب کیتی ہے رات دے اندھیرج غلطی گناہ کریں گا صبح میں گھار آ جائیں دو منٹ واسطے سجدگاہ تے سر رکھیں تیری رات دے سارے گناہ ایک سجدے دے بدلے معاف نہ کریں پھر تم بہت مہربانی علی بھائی پھر تم یا علی پھر تم اصروف ہو جائیں گا اپنی دنیا داری جا فضی جسو جھوٹ فرے فراد کرنے نے توں جھوٹ بولنے نے تے پھر ادھر زہرین دے ازان ہو جائے گی پھر آ جائے گا اوہ صبح تو زہرین دیا جڑییں گلتیاں کریں گا آ کے بخش با پھر مگرے بین آجی مگرے بین لانتے گناہ پھر معاف کرنا پھر صبح اینجے تُجھ سرسلہ چلدا چلدا تیری برتن میرے گھار آن جان ہوئے گا نالو نال میں تیرے گناہ دی تختی صاف کر دا رہا گا تیرے پتہ نہیں لگے گا زندگی تیری مک جائے گی میری بارگاچ ان جان ہوئے گا جی میں شک میں مادر چہون باہر آن میں جنت بہی لیا ہوں جان جان ہوگا جان جان ہوگا جان 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 نا تلک بہتر ہوگا جی جی تلک بہتر ہوگا کہہ میرا اللہ نماز واجب کی تھی جی میرے گناہ معاف کرنا نماز تھی فرمایا ہاں اللہ جی مہینے چیتری دنے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ پنجی دن میری مرضی دے پانچ دن توڑی مرضی دے یعنی پنجی دن میں اپنی دنیا داری اگے پچھے گناہ شنا ہو جان چلو آخری جڑے پانچ دنے اللہ جی میں دن رات ایک کر کے مسیطی دیرے لالینا بستر بھی لیونا سلندر بھی لیونا بولو کہ سیاد میں اللہ اللہ شروع کر جو پنجی دن دے مالا کٹھے ہی مااف کر دے مہمی سوکھا ذرا سہولت ہو جائے گی فرمایا تو چلاک بہوتے میں تیرا خالے کا اچھا اے جیڑا تو کاتن دا سفید لٹھے دا سوٹ پا کے چائے پین دیاں اوئی کہ تیرے کل چائے دا کترہ گر گیا ایک ہمیز دے میرا بندہ سچی کرنے یا اوچائے دے کترے دا داغ پنجی دن آباد صاف کیتے یا اسے بھی لیں آئے پنجی دن آباد صاف کیتے یا جی نہیں 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 ملالا جی ہو ایک بابی اور بزرگ سامنے بیٹھے ہو نا کیا ہونی اٹھ کا پیتھے ہی راکھتے دا کوئی کر لیں اے پیٹا ہو جائے تے پیر نہیں لیندہ اوہ جوان نہ ہوتواڑی زندگی ہی ہوگا مشکل بات تھے میرا ساتھ دے رہے مالک زندگی میں بسم اللہ اوہ میں کیا بابی اوری انجین نے خبتی نے چھڑو پڑا میں انہاں دی آئی گے کیتی میں چاشہ پی کے اٹھیا میں کھا چلوں ان صاف کا لینہ پھر میرا اللہ میں وسیل آئے اوہ پھر چائے دا داغ پھر میں مالک کیمیکل بھی بڑے لائے اوہ نہیں پھر لتھی نہیں چٹا کپڑا چائے دادا ہوئے ہوئے پیڑے ہی ہو گیا میرا بندہ پھر کیے کیتی خدا کرے ہوتھے پونچو جیتے میں اشارہ کرنا چاہنا جائے پھر کیے کیتی میں کہا پھر میرا اللہ میں سوٹ ضائع کر دیتا ہے میں کہا میری ملج ٹوٹ آ رہے داودار کپڑے تنی نہ میں پانے میں پھر سٹ دیتا ہے بینج گرا دیتا ہے میں کہا چلو میں نمہ لے لانگا فرما ہے بس کرو میرا بندہ توں سوٹ ضائع کر دیتا ہے میں اللہ تنکی میں ضائع کر دیتا ہے اے کیا بات ہے کیا بات ہے میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں فرمایا توں کے سوٹ ہوگا لے آئے فرمایا فرمایا توں کے لٹے دا ہور لے لے ہیں مہت ان کی تھولے ہم آئے ہیں آسن تقویم شکل انسانی جمیں دن پیدا کیتے ہیں میرا بندہ تو انہیں بہت پیار رہے ہیں توں تے سوٹ سوکے ہتھی ضائع کیتے ہیں میں تن ضائع کیوں کرا میرا بندہ میں تیری خیر خائی واس تے نماز واجب کی تھی یہ نالو نال صاف کرا ایک گناہ نالو نالی ختم ہو جان داگ پیڑی ہو جانتے پھر نہیں لیندے چلو محور سونا بڑھیں جی میں کہا میرا اللہ داگ لے جاندے نے میں لیندے بکے نے کیوئے میں کہا جی ساریاں بڑیاں ماہیاں پرانیاں اوہ مجھنا کپڑیاں تے پیڑے داگ پرانے ہو جاندے ہیں انہوں بار کھلے پانی تے کھالتے لے جاندے ہیں ذرا روز کرو ہاں پھر لکڑی دا پھٹا تھلے پھٹڑا اتے کپڑا ایک سوٹا لے کے اس پاسے بہے جاندی ہے بھئی بولو لاہو لے لے بولو میرے ایک سوٹا لے کے اوہ نال نال پانی دی بھی چاسلان دیاں اوہ جت تک داغ مقدن آئی اوہ یہ سوٹے نہ رکھ دیاں فرما ہے ٹھیک ہے میرا بندہ ان کا لنیاں آ جائیں پھر داغ شاہ لواندہ آ جائیں ٹھیک ہے جڑے پکے ہو جانا آ جائیں میدان ماہ شروع گا تھلے پٹڑا رکھاں گے اتے تین لمیاں پا لنگیں ایک فریشتہ سوٹا لے کے اس پاسے ہوئے 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 کیا بات ہوئے کیا بات ہوئے کیا بات ہوئے میں سکیہ میں سکیہ میں سکیہ میں سارے یک زبان باجمات حیدری بہت میں ہیں میرا خیالی سے میری کروہ مجال ہے آدھیوں میں طفانوں میں دنوالوں میں دیوالوں میں مستانوں میں پروانوں میں اپنوں میں بیگانوں میں سہروں میں میرانوں میں گھروں میں زندانوں میں ہر پل ہر دم یہی صدا کو اود رہی ہے کل کا کل ہمہ شاہ مردہ شیریلتہ قوت پرورتگار پنج نارے پنج دن منکتہ سینے دے آٹم بند نو آ رہے حیدی 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 جیسے میری کروڑ مجال ہے بابا جی میری کروڑ مجال ہے میں پہلا ذاکر جائے جس نماز نے بیداد لے لی ادھا مطلب بابا جی نماز صحیح پہنچائی نہیں اتاق اللہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو او پھر ینگ جنریشن اتنی اللہ تو ڈر گئی ہے اس گلی بھی چم نہیں گزر دے جس گلی چلتا گھا رہا اللہ درن علی ذات اللہ پیار علی ذات قدی ماما تو بھی پتر ڈرے رہے وہ پیادا نہیں میں تینل ستر سکیں گے ماما تو زیادہ پیار کریں فرمائے ٹھیک ہے پھر میرا بندہ آ جائیں سلاح نال کار لینے نہیں آجے تیرین مرضی یہ تے اکو وری تو داغ لوانے نے اتھے آجیں پٹڑا تھلے ہو کے اتھے جناب نپال ایک فرشتہ ڈنڈا لینک ایس پاسے پھر انہاں اس پلے اٹھن دینے جسلِ صفائی مکمل فشارِ قبر کیے اے جناب فشار عربی دہ لفظے اوہ اینجی میں سی اینجی میں بس اینجی کرنا ہے فرشتہ آنکھے اینجی ڈرائیت وان فشارِ قبر انہاں جناب اینج پھاڑ کے اینج کرنا ہے میرا خیال ہے کام خیر ہی ہے ٹھیک ہی فرمائے میرا بندہ گل یاد رکھیں جنتی پاک تے میں پھر پاک کر کے بیج نہیں اتھے تے پاکا نو مننا نالانا تے اتھے ہی پاک ہو کے آجے کی سلا جے چلو ہاں آپ پسی چیان کے ڈکو غیر بیٹھے ہیں کو نگال خیر ہی ہے کی سلا جے اوہ کام ڈنڈے پٹڑے اللہ ٹھیک ہے یا نالو نال تھی نہیں اپنی اپنی صلاح کالو لا اقراحف الدین دینی جبر کوئی نہیں جنا سمجھ دا خیر یہ جنڈے سوٹے لا گتان کی خیر اوہ اتھے کر آجے جنا میرے ارکنڈے تمہیں ڈردہ ہیں اوہ مہربانی کرے آجے نالو نالی صفائی علی وعلی اللہ پڑھنے لہ قدی بے نمازنا مالکان دے متھے لگنے ہیں نا امام دا فرمانے ساڑھے واستے بائی سے لنگوار نہ پڑھو ساڑھے واستے بائی سے فخر بڑھو میدانِ معاشرے چلانا ہوئے نا نیاز بے گا لے شیعہ آ رہے نے یا علی نیاز بے گئے میں پھر نانچ ٹوڑا لے رہے ہیں معاف کرنا شیعہ آ رہے ہیں مولا مشکل کچھ آ فرمینے نے پھر میں نے موں پر نہ کرنا پڑھے میں فرشتہ نہ کہا اوہ اٹھو استقبال کرو توڑے پیر بھائی آ رہے ہیں میں صدقی ہوں بہت میرے کوشش کرو علی و علی اللہ پڑھے آجے تے پھر مالکان دے فرمان میں پڑھے میرا بندہ میں تینا کتنا پیار کیتے ہیں توں سمجھنا ہے میرے تے نماز بوجھے میرا بندہ میں تیرے واسطے نماز واجب کی روزہ بندے سمجھنے نجلو جی اے کیے جی کٹی میں لئیے امام صلی اللہ علیہ وسلم دا لنگر یہ مہر کوئی ذاتی تے اوقات ہی نہیں او جناب ہفتہ میں نہیں چلائی تے پیچھونا دا فون آیا ہے ٹیوٹا آجا شاہ صاحب ہو رہے ہیں میں کہہ جی تو سی اے گھڑی لئیے میں کہہ لئیے انہاں کے ساڑے آفس لے وہ میں کہہ جی کہ انہاں کے جی پہلی چیکنگ فری ہوں دیئے وہ سی تو انہاں چیکنگ کر کتنی چل گئی جی میں کہہ جی چھے کزار چھے ہزار کی کر دے ہو پہلی ٹیوننگ تے ہزار تو پندرہ سو کلومیٹر بعد ہوں دیئے میں کہہ جیسے کر دے کچھ بھی نہیں تو انہیں ڈیرز کچھ ہی کرنے انہاں کیا جی پہلی چیکنگ کرو آلو نہیں تے پھر ساڑی گرنٹی ختم ہو جائے گی بولو جین جین آپ پھر ساڑی گرنٹی نہیں ہوگی ساڑی مشین رہی ہے آ کے چیکنگ کرو پہلی فرس چیکنگ اسی چیکنگ دی ہو دی ٹیوننگ بیرا کریے تو ٹیوٹا دی دی ٹیوننگ نہ کرو کمپنی ذمہ دار نہیں بن دی من قرآن دی قسم میں روزہ انسان دی مشین ری دی ٹیوننگ گئے آہ جی 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 روحانی فوایتیں بات دینے نا طبی فوایت بے کھو طبی حکمن جڑے انسان دی جسم انہوں فیضہ رکھا نا مشین ری یہ جب ہی گھنٹی اسے اسے انہوں چلا رہے ہیں فرمایا کدی اسے انہوں ریسٹ بھی دیتا کر اور ریسٹ اسے انہوں نہیں دینی اللہ پھر روزے واجب کر دے آہ ماشاء جی کدی تو اسے روزے راکھے یقین روزے داری بیٹھی ہو حسن زان نے میرا یقین نہیں علیہ و علیہ اللہ پڑھنالا بے روز نہیں ہوں دا تو اسے بے کر دی ہوگے رمضانی جو بندے آگے پیچھے بیمار ہوں دے رمضانی سے ٹھیک ہو جاتی اوہ توڑی باڑی دی ٹیوننگ کر لیا فرمایا میرا بندہ ڈاکٹر کو لکتو گئے ہیں آلو کو بھی کیوں چھوڑی ہیں جی ڈاکٹر پر ہیز دسیہ جی فرمایا آلو کو بھی حلال ہے یا حرام ہے محلق حلال ہے فرمایا اے نا گلنا تے من تیرے تے غصہ لگ دائے دکھا لگ دائے پھر میں تین جہانب بھیجنا ڈاکٹر دیا کہ اللہ کے میرے یہاں حلال نمتہ چھوڑ دینا ہے میں اللہ شراب حرام کی تھی ہے یوں کیوں نہیں چھوڑی میرا بندہ کیا تیرے زین ایچ ہے کیا تیرے زین ایچ میرا مقام ڈاکٹر جتنا ہی نہیں میرا بندہ کیا دی وکھ رہے میں کے سوچی ہاں ڈاکٹر جتنی ہی اہمیت نہیں تمہیں دینا او دے آکھ اللہ کے میرے یہاں حلال نمتہ چھوڑ دینا ہے میں اللہ میں تیرا خالق آم میں تیرا پالا نہ ہارا میرے آکھ اللہ کے تو حرام نہیں چھوڑ دی میرا بندہ کیا دی میرے آکھیں لگتے سے ہی میں اللہ تیرا نقصان نہیں کرانا ہے کتنیاں میں نعمتہ تیرے واسطے پیدا کیتیاں نہیں ان تعدو نعمت اللہ لاتو سوہا میں اتنا کوئی تیرے واسطے پیدا کیتا ہے تو ساری زندگی گندار ہو میرے یہاں نعمتہ میں اپنی توحیدی کا سمیت تیری گنتی مکے گی میرے یہاں نعمتہ نہیں مکے اتنا کوئی جو میں تیرے واسطے پیدا کھاں پھر آج تو پریشان ہے جی روزگار ہی کوہ نہیں جی آج تو دیانی لگی ہے کل پتہ نہیں کتھو لگنی ہے آج لیا تیرا پھر توقع ہی نہیں میرے تھے آج تو جوان ہے ینگ ہے بول سکنا ہے تین زبان ہم دیئے انہوں گل سمجھا سکنا ہے اے شاہ پھڑ سکنا ہے اے تو اتھے جا سکنا ہے میں تین اتھے بھکیاں نہیں مرن دیتا جیتھے تو مان دے شکمچ نہ بولن جو آئے نہ بولن جو آئے نہ بولن جو آئے نہ بولن جو آئے اتھے تین میں کس دسائی تین بھکے میں نے پتہ ہی ان بھک ہے ان پانی دے دیو ان کھانا دے دیو میں تین اتھے نہیں مرن دیتا جیتھے میں تین مرن دینا میرے تھے توقع کر اور رزق کو مقصوم رزق میں لکھ چکا تیرے حصے ہار بندیں واللہ نے پیدا کرن تو پہلے اس جہان تیودہ مقدر لکھ دیتا ہے جی ہے اس ادھا اگو دی مرضی ہے وہ اللہ نو مان کے کھائے یا اللہ نو آقڑ کے کھائے موسیٰ بن کے کھائے یا فیرون بن کے کھائے موہ جی میں جملہ آقڑ لگا کیمہ چاہی دیئے مرضی نال سن دیو قدی قدی میرے مرضی نال جملہ سن دیو فرمایا میرا بندہ میں تیرا رزق لکھ چکا ہے مسلمان بن کے کھا کافر بن کے سنی ہو کے شیعہ ہو کے نماز پڑھ کے دیڑے ہی میں دینا ہے ہے تیرے حصے دا انجھ پھر تیرا مقدرے نہ علین من کے کھا یا علین بھاؤں کے کھا میں سب کے بہت مہربان فرمایا میرا بندہ میرا تیرا تلق مذہب دا نہیں خالق اور مخلوق دا تلق میرا بندہ آج تک دست دے تُو رزق منگیت میں تن پچھا وے تُو سننی ہے یا شیعہ میں تن پچھا وے تُو مسلمان ہے یا کافر ہے میں رزق دینے لگا تن پچھا وے تُو نمازی ہیں یا بے نماز ہیں اگر میں اپنی اطاعت وے کے رزق دین دا تے یورپ آلے تے سارے بھوکے مر جان دے کافر تے بھوکے مر دے نا جناب موسیٰ علیہ السلام گئے کوئی طور تے حضر بھوکے مر اللہ اے جڑا فیرون ہے اے دشمن کس دے فرمائے میرا یہ کنجر دشمن دعویٰ خدا عیدہ کی اتیاز مالک انہوں رزق کون دین دے فرمائے میں دینا جناب موسیٰ علیہ السلام میں اپنی پھر زبان استعمال کرنا جناب موسیٰ علیہ السلام آکھا میرا اللہ فیرون نو آ پی چیڑیاں کیتی ہے اس کنجر نو رزق اتنا دیتی مالک کسے انہوں ڈرا کے دھمکا کے لالے دین دے مخلوق تیری غریب ہیں مخلص ہیں وہ ادھا پنچ پنچ ہزار لئے جو سجد کریاں بندے غریب نے مالک مجبوراں بندے آ دیں چلو پیسے دین دے سجدہ کرو خدا منو مالک میں تیرے نبی منت پیہ کرنا مربانی کر ادھا رزق بند کر خدا کریں سارے بندے میرا اشارہ سمجھو رزق بند کر میرا اللہ دنیا پتہ لگے بکھا نگا اللہ نہیں ہوں دا فرمائے بس کر رہا ہوں موسیٰ نبیوں کے بچین یہ گلن کر میں وہ بندہوں کے بھول گئے میں اللہ کے بھول گئے آیا ہاں میں صدقے ہوں وہ بندگی چھٹ گئے میں خدا ہی چھٹ دیا میرا تکام ہے جنہوں میں پیدا کی تو ان میں رزق دیا اے گلنہ باوہ جی میں دعا ہستی ہے تو سنیاں جے اے جملہ صرف دعا ہستی ہے تو بیٹھے ہو کھلوتے ہو سننی ہو شیعہ ہو جتھو تک میری آواز جا رہی ہے میں نے جملہ دی کیمت چاہیے دیئے اے ستر میں اس کائنات صرف دعا ہستیاں تو سنیئے ایک اللہ کو لوں ایک علی کو لوں اللہ کہے اوہ بھول گئے میں تے نہیں نہ بھول گا تے دو جی ہستی علیہ مدینہ دا شہرائی سلمان محمدی علی دے قدمہ تے اطلاع گیا کہ واہ یا علی بے نیاز بادشاہ ہیں دو نمبروں بڑھے نے بندے پھر سوال لے کہ ہم دینے اکھے انہاں پھولے انہاں پتہ نہیں وہاں الف بیدہ نہیں وہاں پھر بادشاہ چوری چوری بھی دینے یا علی ہے سوال دا کیا جواب ہے وہاں مادشاہ پھولے ہو اسے میلے دس دن دے ہو ایک دو دن لیٹ کی تا کرو دس لنے یا خیر ہے اگلی انہوں پتہ لگے کیریوں پوچھ دینے سمجھے جی میری باپ یا علی اسے میلے سوال دا میرے دیوکے سوال اگلی انہوں پتہ لگے ایک ہونے دے توسی کون ہو یا علی مسکرہ کے دے نا سلمان اوہ بھول گئے نے علی دے نہیں نہ بھول آیا یا اللہ کے ہے یا علی میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں کتنی محبت کردے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بہت زیادہ پڑ گیا جی آج میں لمبا ہو گیا جی تھوڑی محبت ہی چلو نتیجہ دیئے محبت اہلِ بیعت موضوع میرا ہوئی ہے جی ایک جملے بازت میں کتنا بڑا مارے ہیں جی رہے بندے خطابت میں نتیجہ سمجھ دیو جی فرمائے میرا بندہ میں اتنیا نعمتہ پیدا کیتنیاں تین پتہ ہی نہیں ہوں تھی تو مارکیٹی جو بکھنے اوہ خربوزہ بھی آگے اچانک لو جی لنگڑا بھی آگے آگے فرمایا میرا بندہ تین گنندی ہوش نہیں میں تیرے واسطے نعمتہ پیدا کروں اتنیا نعمتہ میں پیدا کیتنیاں امبار لا دیتے ہیں میں نعمتہ میرا بندہ کتی وقت نے بے کے سوچی ہاں اے جنیا نعمتہ میں پیدا کیتنیاں میں بھی کتی کوئی شاہ کھا دی میں صرف تیرے واسطے پیدا کروں جا کھا بھی مفت میں مفت دینا اب وہ توں پہ آویچیں تے تیری مرضی میری زمین تے تیرے مفت دے رہی تو پھر بزنس بنایا دکان داریاں ٹھیک ہے تیرا معاشرہ میرا بندہ میں تین ڈین لگیاں نہ تیرا فرقہ وے کہے نہ مذہب وے کہے تراوی پڑھ کے انتا ہمیں میں ہی دیتے ہیں ماتم کر کے انتا ہمیں میں ہی دیتے ہیں ٹوپی پا کے انتا ہمیں میں ہی دیتے ہیں سلوار چھوٹی پا کے انتا ہمیں میں ہی دیتے ہیں بولنا میرے نام نماز پڑھ کے کھا دیتا ہمیں میرا کھا دی بے نماز ہو کے کھا دیتا ہمیں میرا کھا پہ آئی تک بخوا دے میں تیرا مذہب پوچھا تیرا فرقہ پوچھا توں دعا مگی ہو تو میں تیرا عقیدہ پوچھا چلو میں ایک پھر جملہ کھا میں صدا سننا میں منگن علا نہیں ویدہ موسیٰ پہ امانگ دائیں یا فیرون پہ امانگ دائیں میں عطا کر دینا ایک ہے مالک واقعی تو سننل بہت قیار کیتے اوہ فرور رحیم اللہ میرا اللہ سانتے پتہ ہی کوئی نہیں ستر ماما تو چوکہ پیار کیتے تھے اتنی یا نیم تا میں خاکی واسطے پیدا کر دیتی ہیں مالک ساڑے ذہن تھوڑے نے اگر پھر مولوی ساڑے چھوٹے ذہن اندہ فیدہ اٹھان دائیں وہ کسے سنی بنا دیتے ہیں کسے شیعہ کسے اہل حدیث دیوبندی اپنی اپنی دکان داری ہیں مالک آج پتہ لگئے تیرا تعلق ساڑے نال مذہب دا نائی مخلوق دائی مالک تو شیعہ نموینی بیکھے سنیہ نموین دیوبندیہ نموین وہابیہ نموین مسلمانہ نموین کافران مالک اتنا کھوائے ہی میری گنتی تو باہر ہے فرمائے میں ادھا حساب ہی لینا ہے اللہ جی اے جنہ میں کھا بیٹھا ادھا حساب ہی ہے فرمائے ہاں جتے میں غفور رحیم کہار و جبار بھی مالک پھر جنت آلی واقع ہونی میرے کھڑوں ایک دن دا نہیں دینوں دا ستر سالان دا کون دے میں نبی رہنے ہزار پیہ دیتا ہے جب ہزار و شاپیں کار رہے ہیں میں اب بینوں ہزار دا حساب نہیں دے سکیا مالک پھر میرے آلی کھانی جنت آلی ختم مالک میں دی قیمت کے دیا میں ایک ٹیم دی روٹی کھا دی یہ موٹر بے تو داڑ مالک انہوں پنجی سور پی جانے تے تیرے لو تے میں ایک ایک دن ترہ ترہ وری ٹکر کھا دیا مالک میرے کو لشدی کوئی عجرت نہیں فرمایا کوئی گال نہیں تینا پیار کرنا میں پیسے شیسے نہیں نہ لیندہ اوہ شیہ لینہ جڑا امیر بھی دے سکے غریب بھی دے سکے آئے 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 تو جڑا میرے موضوع دے مانگنا اوہ تیرے کول موجود ہے اوہ تن دین لگیاں پرابلب نہیں ہوگی اوہ توں دے نا تے میں راضی ہو جنگ تیرا میرا حصہ برابر ہو جائے دا مالک پھر مانگ فرمایا میرا بندہ گال یاد رکھی چلا کی نہ کریں میں تیرا خالقہ میں تن جاننا جدا تو مانگیا میں تیرا مذہب نہیں پوچھا میں مانگا تے میں مذہب نہ وکھائیں جی آج کال میں سننی ہویا جی آج کال جس پھر کچھ رہے کہ منگی میں تن دیتے ہیں میری واری مذہب نہ دا سی مالک ٹھیک ہے منگ جو اللہ نے منگیا ہے نیاز بے گالے بالخصوص میرے لیسنت بھائی گل میری غلط ہے میرے گردنی کپڑا پال ہے جو اللہ نے انسان کو منگیا ہے پچیس ماں پارہ سورہ شورہ وعدہ العاشریک فرما رہے ہیں میرا بندہ شک میں مادر تو میں تن کھوایا کبر دی چار دیواری تک اتنا تن کھوایا تن اپنے نویاد نہیں اگرچہ میں اتنا کھا پی کہ میں اللہ دیا نعمتہ حلال کر دیا اللہ میرے کل پوچھ گوچھی کوئی نہ کرے پھر ایک کوئی طریقے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل اللہ اسحالکم علیہ عجران اللہ المبدت فی القربا پنجہ بارہ چودہ نال محبت کی تیا کھا دیا تے پیتیا تے پیتیا میرا حصان میں صدکر میں صدکر میں صدکر میں صدکر میں صدکر اللہ 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 جے چنے میرا خدہ پیتہ تیرے تے حلال ہو جائے میں پوچھ گوچھی نہ کرا بندے دے پترا مانگوں آلے محمد نال پیار کر لے تے بچ جائیں گا ورنہ پھر ایک گلدہ خیال کریں جتے میں گفور الرحیم ہوں تے میں کہار و جبار بھی ہوں پائی پائی دا حصان میں لے رہی اس دی اجرت دا نام ہے محبت حد بن دیو کھول دیو سننیوں شیعو بچن تائیں جے جے اجرت ادا کر دیو اس دی اجرت دا نام ہے محبت جس گھار دی اللہ نے محبت منگی جائی اس سے دییاں دھییاں باز آنا چلا معافی منگا میں بزرگان تو پرسو انشاءاللہ جیوٹی میں پوری کرنگا وقت اتنا رہ گیا میرا دل رل کے جیدے شہری جران دیو سینڈ پرسہ دی شہد علی دی دھی اتنا دورو پند کر کے بھیرامہ دی نگری چھوڑ کے توڑے شہر اس واسطے آئی ہوئے پاکو ہندہ لےو توڑیاں چکھیاں مکانہ دی میں ہی حق دار تو میں صد کیوں ہاں جیڑے کربلا نہیں جا سکتے انہ دی کربلا اور شاہ میں ملکے لا ہو عقید نال جاؤ تیغازی دی بہن موجود بلکل کسے دی آکھیں نہ لگیں دی ہور بیبیاں پاکنے نہیں ہوں نہیں لا ہو میں سیدوں کے تن صفائی دے عقیدہ لے کے ٹریں گا اب باس دی بہن موجود اے غریبان دی کربلا ہے اے غریبان دی شام جا کے پرسہ دیتا کرو اس میری سیند یہ چند خصوصیات نے ویسے تھے اس گھر دی پاک بازمت ہر مستور وحد و یقتہ ہے لیکن چند خصوصیات جڑی میری چھوٹے ذیندے مطابق اے ہو میری سیند جڑی ہر ماہ تو ایک مہینہ پہلے ہو جڑی باقی ماہ دس محرم ہوں یہ میری سیند دس دل حاجر ہو جڑی اے ہو میری سیند جس دا ہر ماہ تو زیادہ حصہ حسین دے مشن میں دس دے نا جی اس میری سیند اکبر دے بابے دے مشن تے چھے پتر قربان کیتے ہیں چار سکے بھیرا قربان کیتے ہیں دو دھییاں قربان کیتے ہیں مسلم جیسا وارث قربان کیتے ہیں ساردی چادر قربان اے میں جو گنے ہیں نا میری سیند نے ہر شاہ حسین دے مشن تیسری انفرادیت باب الحوائدی باب الحوائدی واحد بہین جناب رقیہ صلی اللہ علیہ ہر ماہ کربلا دے میدان پتران دا حصہ دیتے ہیں بھئی میرے بانی جملہ مشکل سعدات معاف سیدہ دییاں معاف ہر ماہ کربلا دے میدان پتر زبا کرائے باوضو خلوتاں سیدہ میرے بار میں دیکھ چاری میرے قرآن دیکھا سمیں واحد رقیہ جس کربلا پتر بھی مروائے نے دھی بھی مروائے جنہاں سمجھا یہ توڑی ہائے نکل گئی ہے یارہ محرم جسے لے ماما ٹوریا نے نا ٹبے آج پترانو تلاش کرو ایو میری سین رہے دے ٹبے نالو چار انہی آیا ہائے میں مر گئی علی دی ولیہ دھی بھیرا میری سین پاک اسے بہن دے مونڈے دے ہترا کیا دی غازی دی بہنے حوصلہ کر کے بن گئی رو کیا دی میں بلدی نہیں ایوے کو ہیں میری نکی دھی نہیں پہی معاف کرنا جملہ سکتے من قرآن دی کا سمیں پھر دعا پھو پھیا اس بچی نوں انہی چونے جو میں حسین کا سمدی لاش دے واہو لہور آلے آو علی دی دھی پیرے تے راضی ہوئے اور سیدہ دی نگری جبے کے سونے مقام دے میں صدقی ہوا چوتھین فرادیت ایو میری سینے ہار ماں پتر مرا کے جھولی لٹا کے جت تک زندہ رہی یار محرم دے بات پترہ نو رندی رہی لیکن کس ایمان نو پتر دا انتظار مائی تھوڑا مشکل ہے جی سین پاک امی لیلہ سلام اللہ لیہ جت تک زندہ رہنے علی اکبر نو رندے رہنے لیکن علی اکبر دا انتظار نائی پاکہ ہی میرے پتر نو برچی لگ گئی امی فرواسین جب تک زندہ رہی علی بات شادی امیر نو رہی رندی یہ کاسم نو انتظار کوئی نہیں پتر دا پاکہ میرا زندہ تلاج تے گھوڑے باج گئی کیڑا شیئے جڑا نہیں جاندہ مرالو کیس دی شہزادی جت تے باندی دھپتے قیامت تک رندی رہی تا زندگی رندی رہی اکبر دی کبردہ اسگر دی کبردہ نشان میں ڈاک بنا کے نا تے ہاتھ راکیا دی یو ماں صدقے توں تے ہیک دن نیچت رہے مارے مارے آگے توں کتوں اونے شیعہ و اتحائی نہ کرے میں دکھ لگے گا ہار ماں پتر و رنی ہے انتظار کوئی نہیں اللہ ملک دن باہد اپاس دی بہن رکی ہے جت تک زندہ رہی ہے ہوا نالوی دروازہ حلدائی تے رکی ہے بھج کے باہر نکل دی ہے ماتے میری نکھنی لڑی او متے میرے گمشدہ پتر آگئے ہوں اے داواز یادا کری بھائی اے شاؤڑ داوازہ مہربانی بھائی جت تک زندہ رہی ہے غازی دی بہنیں انتظارہ پتہ نہیں ہو جنی نکھڑی جوڑی ہے انہی لب دی لب دی دھی علی دی لاہور تک آئی نہ پتر لبے نے نہ پتران دی یہ کبران دی نشان کل میں یہ تھے چھوڑی آئی بابا مارا گیا بابے دے مارندے بعد قتل دے بعد بچے دو میں قید ہوگی بڑا محمد ہے چھوٹا ابراہیم ہے بڑا ست سال دے چھوٹا پہنچ سال دے ایڈا پہ درد مسلمان انہاں دو آن بچے آنوں قید وکری وکری کوٹڑی جیتے ہیں یعنی ایک کوٹڑی جیتے ہیں ایسا اللہ مسلمان بیرامہ نے کیا کہا قید کال دی وہ جی بیچ دیوار آئی نا ایک کوٹڑی ہے درمیانہ لی دیوار سانجی اس دیوار جی کوئی ونڈو کھڑی کی نہیں ایتے پھر زندان اچھ وڈے نمان دی گلنا یاد آئی یعنی بیٹا پیوٹ اور جانتے وڈے بھیرا پیوان دی تھاؤ اے پھر دیوار تے حت مار دائی محمد ایتا ابراہیم ویر میری آواز آ رہی ہے کچھ گل کرنا میرے نال بولنا تیرا کے آگے چھوٹا رو کے ایک کوئی گل کر دائی بھائی تاپ دا زورے ڈاڈا بخارے پانی منگا ترے خانی وہوا 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 حلیدی نیرازی ہوئی بڈا پھر ان پھر دائی کوشڑی جی پکھی پنجرش پھر دائی کدی اس دیوار دے مات تھا کدی او کوفیالی او نبی دے واستے ایک گھنٹ پانی دا دے ہو او میرا بھیرا پیا مردہ جی نا کسے کھانا دیتا نا کسے پانی دیتا اجلہ جیلدہ نگران ہے نا دروگ زندان ایش ہی ہے لیکن بابا جی غربت انتہائے شیعہ نو نہیں پتا اے جناب عباس نے بنائے نمی کہہ دی ہے او اس بند کر کے چلا گیا رات آدھتو پہی ڈل دی ہے ایدی بیوی مومنہ ہے ایدی بیٹیاں مومنہ کوفیالی نہیں پتا ایدی مومنہ بیوی نخواب ہے پیروں جو تیلت تھی ہے سارتے چادر کوئی نہیں انجھ ہی وال کھلے نے رن دی پٹ دی وہاں مشکور جاگ وہ کوئی بچے قید کیتے نہیں اے اٹھے ہاں دو بچے قید کیتے نہیں آدھ یہ جاگ پہتے ہیں من سوچ کے داسکون نا نو کھانا دیتا ہی آدھا بھول گیا نمہ داخلہ ہی نمہ انٹریہ ہی میں بھول گیا پانی دیتا ہی آدھے بلکل میں بھول گیا میں باقی قیدیاں نو دیا انہ دو انہوں میں کھانی دیتا مومنہ مو دے پھر ٹر لگ پھئی بیوی دے ہتھ پکڑ کے دا حوصلہ کار تیرے خوش لگ دیتے آدھے میں آدھے پھر رونی کیوں میں رو کیا دی اسی جہنمیہ اسی برباد ہو گیا رکیہ دی جوڑیاں مسلم نے پھکا دی آدھے دی لاشر مسلمانہ رسیاں پائیں گیا میں صدقی آگا میں صدقی آگا اے ہنے 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 میں محمدی دی خواب اچھ میں دی اوپا یادی ہے رہا نہ کرو پانی دے دیو مر گیا مومن تڑپ گیا مومن مولا دی اولاد میری قیدوی اوئی اوئی چابیاں لنیا پہروں جتی لہ دیتی دوڑیاں آدھے میں زندان ہی چاہیاں میں وڈے دے زندان دا در کھولے محول جڑا بند ہے میں نے یقین ہے جی بی بی بھاگ پترند پر سے جلن آئی ہے میرے انویکھنے جی وہ آدھے میں کوٹھری کھول کے چراغ آتاں جاہے میں انویکھنے میں بچہ نظر نہیں آ رہے آدھے اچانک میری نظر پہ یہ قیامہ دا منظر آئے چھوٹا جی بچہ کوٹھری دیکھونے چاہیے سیم کے بچے اینجن دا جی سب پہ اکمد ہے جی میں جی میں قریب ہونا وہ اینجن کمد ہے میں اٹھے کلو کیا کھینڈر ہو نہیں میں منن آ لیا چوانا میں توڑا دشمن نہیں تاریخ بند ہے جی ملے جی کس نے سمجھ آگی مشکور آ دا جلے میں کھینڈا میں منن آ لیا اوزل رقیہ دا یتیم سجیتنا لشارہ کرکا دا کیوں من دے ہوگا خوڑ دے اُسان مننا مار دے بھی سار دو من دے بھی سار ہاتھ من کیا دے میں اُنہ منن آ لیا چو نہیں میں توڑے نام نہیں دی بلایا دا قائدہ میں شیعان علی چوانا شیعان علی دا نام ہے بچے نو تھوڑا سا ہارا ہویا شیع ہے آدھے ہاں بچے دے چیرے تے خوشی دی لہر دوڑی آدھے شکر ہے بسم اللہ چیش ہی ہے تے جو میں میری کوٹھڑی کھول لی ہے اے نال علی کھول سکتا ہے آدھے میرے کلچابیاں نے حکم ہوتھے کونی آدھے میرے تو چھوٹا کہہ لی ہے مر گئے میرا بھیرا پانی منگدائی کوری میں موہنال ملاقات کرا دے مشکور آدھے میں در کھولے آئے جیدیاں بیٹھیں یوں پردے دار دوسری سمینہ ہیں محمدینہ ہیں جو میں پہاڑ دوپانی لاندھا ہے آدھے میں آکے ویک ہے جنہاں رخ ساراں نماز چمدی نائی رہی دی میٹھیں ہوتے پائے ہوئے ہیں مٹھیں ہوتے ہوتے پیر ہوتے بھیرا دیاں کدھی تریاں مل رہے ہیں کدھی پیر بل رہے ہیں کدھی سار چمد ہے اینج ناکارو میری سمت نہ چھوٹ کریں بھائی ماتم کریں سین پاک دے جوڑی دا کریں بھائی لہور علیہ کرا آج مجلس سے حصہ زیادہ ہونا چاہید میں صدقی ہوں مشکور آدھے اچھا نہ رو تشمنٹوڑا زمانہ کیسے ان خبر نہ ہوئے میں ایک عیسائی حقیم ایسے کو فیچ میں اس نے بلانا وہ میرا دوست بھی مسلمان نہیں میں اس نے بلانا وہ عیسدہ علاج کر دے یہ زندہ ہے بے ہوش غشی چھے محمد آدھا اللہ علاج حقیم کول نہیں کس کول ہے آدھے جو میں تو شیعہ ہیں انجدی کو شیعہ غورت ہی ہے کوفیچ مشکور آدھے میری گھارہ ہی مومنہ ہیں میری یہ میچ کیا مومنہ ہاتھ بند کیا دے ہوئے کھنا لا کوئی نہیں بازار بند نہیں جانا مومنہ برکہ ہو زندہ نہیں چلایا مدت ہو گئی یہ سنہ امہ تو نکھنیا کدھی مومنہ ماں بڑھ کے پیار کرے متے دے ذہنی جماز تصور آبے بھی راجہ گا دے میں تیری جنت ازام مکال ہے میں زیادہ پڑ گیا مشکور آدھے میں دوڑیاں میں بیوی نال لے آدھے میں ایسی دو میں ٹرل لگ گیاں پچھے پچھے میر گیاں دو میں دییاں بھی بیکیا بیٹا تسی کیک کرو گیاں روک کہا دین بابا ہو سکتا ہے گریبا دیاں بہنہ بھی اور بابا سے بہنہ بڑھ کے کوشش کر سا انہاں پیروں جتی لائیے تاکہ قدمہ بھی آٹھ را تیز ٹرکے زندان ادھر آدھے بھی لائی مشکور آدھے اے پوٹھڑیا ایتھے دو میں شہد آدھے نہیں مومنہ حد بن کے دی لے مشکور پیش آؤں اور تُو نہیں اندر جانا میں پہلے جانا بہتے تُو پہلے جا کے کیا کرنا دی تُو پیوں ہے میں ماں تُو ان گلوں نہیں سمجھنا پہلے میں منجن دے میں ویکھا یتین بچے ماما دے میں اوہ میں صدقی ہوا اوہ میں صدقی ہوا میں ویکھن دے جنہیں لاغ دا ماں دی جو بھی دے باہر میں مشکور قدی بیوی دو دھیا شہد آدھے دی جھولی سارے سارے بندے میرے الوے کھو میں ایک وین کرن چا اے اینج محمد ابراہیم دا سار جھولی چا اکھا پہیاں بس دیا تی پیدا جاگنا میری سنگتنا نہ چھوڑ ابراہیم ریکنا تیریا پارتا میں نمہ نائن لیتی میرے لار رستج میری سنگتنا چھوڑ مومنہ مت تحت رکھے سیزادہ میرا سلام آدھا میرا بھی سلام حکم کرو میں کیے کرنے کھڑا سا بھار کھڑا کیے کرنے یہ میں سکیاں ماما ستیاں پتران جگہ اندین میں بھرا جگہ دے میں تیری جنہ دردان نیاز بے گالے باندی باندی مومنہ مٹی تے بیٹھئے بسم اللہ پڑھ کے رکیہ دے یتیم دا سار جھولی چھ رکھے یہ میں ماما دیاں پترانال پیار کر دیاں موت مورا کے مومنہ پیادی جاگوے ملدان آئی ہے پہلا وین کی تے بچے آنکھ نہیں کھو دی مٹی دی مشکور دیا دی امہ اور میں جگہ نہیں یہاں مادے سجے پاسے بیٹھتی یہ ابراہیم دا سجا ہاتھ پکڑ کے بوسہ دے کے پیادی جاگوے مٹی بین ملدان آئی ہے بچے آنکھ نہیں کھول ہاتھ کیڑا ہے جیڑا شیعہ دوئے تے سینے دناوے پھر قرآن لے کا زمین کیلی مشکور دیا دیا اما ہن میں جگہنیاں موادیاں چپ کر گئیانے موادیاں ابراہیم دے سران دی میں تھی ہیں انشاء جی چھوٹی دی مشکور دی ابراہیم دے پواندیاں گئی ہے نکا جیاں پہ روکایا دے یتیم نا مومنہ بچی چالیاں پیرانیاں کلیاں روک سارا نا اللہ کے پییا دیا جاگ میری نکی بھائے رہی دا مکہ رہی دا آجیے تنو سامگی ہے سنویدہ کو سینے دی جوڑی دا پرسائی ہے سینے دی جوڑی دا پرسائی ہے سینے دی جوڑی دا پرسائی ہے ہورا لیا تیرا حق زیادہ بند ہے میری سینے فاتھ جو رال کے میری یا بابا بہنا دیا نکی بھائی دا پرسائی ہے محول رسد ہے موجود مدت بعد شہزا دے دکھننا دے ماہات بہن نوازہ ہے اچھا چلو میں رکھو دائیں کہ میں جملاپڑی مرزیدہ نفسیاتی پڑھا میرا سنی بھائی جتھے بیٹھے ہیں جتھے کھلوتے ہیں یہ میری آواز ہو رہا ہے تیرے ہوڑ روان نہیں آ رہا میں سید تیرے نال وعدہ کرنا کال تو اپنے گھر رو لیسے شرطیں اگر تیرے گھر پنچھے سال نا چھوٹا جا بچہ جڑا سکول بیندہ ہے اے زیادہ سمائیں دیئے باروان توڑییاں زیدیاں ہیستہ پردے محفوظ رکھ میں کسے دا پتران کسے دا بھراں کسے دا عزید کال میریاں ماماں بہنا تو سا میری گوائی دے سو جملہ ٹھیک شاہ پاڑ گئے ہیں کال وے کھڑا جڑییاں ماماں چھوٹے بچے جگہ دیاں بابا جی سوکے نہیں جاگ دے میں اپنے ویڑے وے کیاں میرے قرآن دی کا سمیمہ گھنٹا دھ گھنٹا پہلے جگانا شروع کر دی اٹھنا ماں صدقے تیرا ناشتہ دیار تیرا بیگ دیارے بہنا کے کھلو دی ہو یہ اٹھنا تیرے سکونڈا ٹیم ہو گیا لاہورہ لیا پھر بھی بچے سکنی درجو نہیں جاگ دے بچے آن دی فطرتوں دی یہ ماں جگاوے اکھاں باندھون دیاں سوکے ماماں دے گھنٹا پہلے دی میں نو قرآن دی کا سمیم مطد باج درمادہ آوادہ ہے رکیہ دے یتیم دیا اٹھنا آکھا باندھون دیاں مومنہ مگال بائی تاکے رو رو کے پیادا اے آ پائیے ماما اپاس کیوں نے یایا آدھایا ماما میں نو بے آبا آدھا ماما میں نو بے ساتھا بابا مالا گیا اماما میں غازی نوبے جساں یتیم ہو گیا میں صدقے بھائی میری توقع تو سیان جڑت پہ دو میرے دیواز شہدہ دیا کھولی مومنہ دے گل چوبائی کردائی بھیرا دے گل لکیا دے نہ میری ماں ہے نہ میری بہن ہے نہ ماں ہوں دی ساتھ چادر نہ ہوں دی میں تیرے جگہ ورد بہانے بڑھائی ہوئے مشکور ہو دیا دیا ہوں دی بیوی بادشاہ پیچھلیاں دی معاف اے پھلا نیزن لان ٹور جاؤ جتنا جلدی جاؤ سکھ دیو نکل جاؤ دشمن تو اڈا زمان میں وکھی غازی دے بھنے کریم کتنے دے بچے انو رہائیو یہ حق مندائی بھاج پوندے من قرآن دی کزمیں نہیں گے مجھے لکے دا ہت پکڑ کے دا نہ مشکور بھرا دا ہت پکڑ کے زندہ آنے چاہ کے دا جندرالہ ٹور جاؤ کیوں بادشاہ کوئی غلطی ہوگی فرمایا نہیں نہیں میں نہیں چاہتا میری وجہ تو ساڑی محبتی تو شہید ہو آ دے میں موت قبولے میں کشتیے نجاتا سوار بننا چاہنا پھر آئیک دوجہ دے گل بھائی پاکا دے نہیں نہیں اپنے آپ دے ترس کر سانی اتھے ران دے ساڑی خیرے ممبر دی کس میں مشکورہ دے کیوں نہ ویندے محمد روکا نا تمہارے آوے سینجیریں نکینا نکینا دی کھانے روکا نا مردیگا نا دے مردیگا نا دے مردیگا را پہنے آنا ماتا مرکا یا لیتی مردہ مرد سدکے آوے آوازہ بڑی روڑی آوازہ توڑی امارا پہیرے من قبولے میں باہر گائے سیدہ شرکھ رو ہوں ایسا شہدادے نکلے یار نے آج بیگ دیا گلیاں رات دوے لاؤے منٹورنا پہوی من قرآن دی کس میں اندھیراؤے تھے میں نے پتہ نہیں لگتا ایک گلی کن ویندی ایک گلی کن ویندی میں چارہ نوانا ایک تسیہ کے ٹرو میں نے پتہ نہیں آج نبی بندے نہیں پتہ ہوں آج اٹھوندہ واسی ان پتہ ہوں اے موڑ اینج موڑتا ہے اینج موڑتا ہے کوفے دیاں سوڑیاں گلیاں رکیہ دے یتی ایمان اگیا کے وڈے نکے نکے پیچھے نکے نکے نے وڈے دا دامن پکڑی ہوئے آنڈی خراب کدھی متھی اس دیوار نہ لگ دے کدھی اس دیوار نہ لگ دے کدھی کدھی نکے دا حد چھوٹ دے زیادہ بھائی توٹ اور جامت دے اممہ نو میل پویں اممہ نو اپنی نکا سلام دے میل قرآن دی کا سمیں پھر نکے دا حد پکڑ دے چوتھا موڑ بابا جی پہ مڑ دے ہاں تے نکا دے ہونٹورن نہیں ہوندہ میرے پیر زخمی ہو گئے جیڑے بھیرا ماں دے بھیرا بیٹھے ہو جیلے پتہ لگے میرا نکا بھیرا ٹورنٹ جو کوئی نہیں شاہ جی مٹی دے بیٹھے محمد نکے نو دے میرے مونڈیاں دے چڑھے مونڈیاں دے چاہا کے رکیہ دے یتیم کوفے دیاں گلییں ٹورنا شروع کی تے پتھر لیاو دے چوپانی باہر آوے مونڈے مسلمانے تیری آنج کیوں نہیں آو دی نکے نو مونڈیاں دے چاہا کے محمد قدید بھج دے قدید بھج دے کوفے دی گلی دے چوکا ہے نیاز بے گلیاں بچے نو ٹھوکر لگیے پیودے بھار مٹی دے گھنے نا محمد آدے میں ہاتھ لائے پتھر لائی پیودی لاش پھئی ہو جائی جگہ پیود مسلمانہ رسلیاں بھائی ہو یار اللہ کیا دنے بابا او میں صدقے ہوا او میں صدقے ہوا اللہ مان اللہ مان اے اکبر دے لاہورا لیا فیری سیندے حصے دے مقام ساری رات بھج دے رہے صبح ہوئی اوہ کوفہ اوہ کوفے دیاں گلیاں موت قاتل دے گھر لے آئے اتھر بائیت مختلف نے سال دی قید بھی یہ بچے آن دی کوئی انکار نہیں جمیں سید غریب نے نہ دی تاریخ مظلوم ہے ساڑے بزرگ متقدمین ذاکرینے رویتیں پڑھ دیاں اے دی چھ توہینے اسمت نہیں اسبابیں گریئے میں یہ پڑھنا چاہنا ساری رات مسلم دی جوڑی ستونہ دے نال بہ دی صبح دا بھی لاؤیا تمہ چے مار دا فرابی کتی تے لیا دا چھولے لاہو وڈے لاہا ہے چھوٹے نوں لاہا وڈا بھال نیا مواجی تیرہ زلہا جائی موسیب میرے نال دھی یار میرے نال بہنا ماؤ تو پہلے میری دعائیں نشالہ ہر شیعانو میرا مالک کربلا دی زواری نصیب فرماو جیڑے گئو موسیب کوفے دی نال تو ستاہید کرسو جیلے شادہ دیا نظری داخلو وہ سامنے بہت بڑی تصویر بنیو میرے قرآن دی کس میں میرے یاں تھی یاں روندیا میرے یاں بہنا روندیا جیڑے وے کھائے ہو دو نکے نکے بچے نے جنا دے گلاچ رسیاں پہیا ہو کتے دے بچے دے ہاتھ ہیچ ننگی دلوارے نکے نکے ہاتھ بان کیا دے ناما میں صدقے بھائی چولے لاہو وڈے لاہائے چھوٹے نوں لہامان لاوال تھوڑا آواز نہیں بھائی وڈے لاہائے چھوٹے لاہامان لاوال نیانا تمہ چمار کیا دا چولا لاہ غنمان دیاں گلاں یادا اما دیئے انج بٹن کھلین دین انج تڑیاں کھلین دیاں یادن تمہ چھوٹا جے بچے اے انکار کے کدی حارس علوے دے کدی پھرا علوے دے کدی مکہ علوے دے ہرامی دوجہ تمہ چھوٹے مار کیا دے جلدی کل چولا لاہا او وین سرواوے لکان جڑا وین یتیمہ دی کہانی دا حصہ بان چکا ہے وڈا نکے دے گلبائی پا کے رو رو کے پیادائے دے پاڑے انہا للاہ ہون اللہ چا جو لانا ویک نئی سجنا نئی مائی اپنی کو ٹھکنا نہیں بھئی ٹھکنا نہیں ایک وین آخری موکہی میری پڑھائی لہگے جو لیا دا گردن جھکاؤ بٹے گردن جھکائی ہو تے نکے را کیا دے پہلے میں نمار ایدیا پارتا میں اممہ دی دیا پیوان دے ہوں دیا پتر میں مرین دے پہلے میں نمار نکاو تے را کیا دے پہلے میں نمار جری رویے سڑے بزرگ ذاکر پڑ دیا او دودوں ہاں مسلم دیا دیا ایب دی شبو مامے نے زانو آتیا بیٹھی آنے بڈی سجے زانو تے نکی کھپے زانو تے نکے نکے ہاتھ مامے دی داڑی تلے را کے دن ماما عید مبارک سیدہ دے جی آیا نو فرمایا ماما آج سوالا مڑ گیا ہیا انہاں بہنا دی اید نہیں ہوں دی جنہ نے پھرا بول نوڑ ماما سان اید پھرا ملا سیدہ دے آج نہ ملو نہیں ماما آج ملا جس حالت جنہیں ملا شبیر و نیا کھنار املیاں یہ محمدیاں وہ لنگ کی نیال ہیں شادی زمین سے مٹ گئی کوپا قریب آگیا پہنائن کر گریتھے مامنی املیاں جو فرادا کھنار ہے پھراوان دے امامے لکھے ہوئے نہ چولے لکھے ہوئے نہ گردنا چھکیاں ہوئے نہ ہوں کہ ہر دی لنگی تلوارے ہیں میں نے قرآن نکسم مسلم دن کی نیات بن گیا دی اماما ہاتھ اتھے رکھی میں اماما نو بلا لیا بھجدی اتھی آئی ہے جتھے تیرے شہران ملکہ بیٹھی ہے اماما پکر لب پہلی ہے میں نے قرآن دی کے سمیں جدر پھین گلا من گئی ہے دو میں شدی مجھو دارا جدر میری سین ملن آئی آکے جتھے وڈے دی لاشتا خدی پھئی آئی ہے نکا پھرا دا خون موکہ بھی عبد آئی ہے میری سین آئی ہے اماما موکہ بھی عبد آئی ہے جو لے گا لہائے نے نکا اٹھ کے ہارستیاں گھا کی اتھنا کیا دے کرنا کر او میری ماں آ گئی ماتن کرنا ماتن کرنا میں صدقی ہوں بچے دے کرنا تے مہا دا وین بھی ہے پھرا دی لاشتا خوڑ دی تیز بھجدہ بھجدہ اکھٹی پہتے چڑھے ہیں ان کر کے دو میں ہاتھ ابراہیم ساتھ رکھے روندہ بھی ہے تے گلہ بھی کرتا ہے میری سینہ دی ہے ہیپی وکبر دا میرے پتر نے بھی را دی لاشتا چھوڑ دی گلہ کینڈے نال پہ کرتا ہے بادشاہ اکوری حوانو حکم دیو میرے پتر دا آواز میرے تائی پہنچا وہ میں مات سنا کے پیاد ہے لاہورالیا شپیر حوانو حکم دیتا ہے غادی دی بھیر کن لائے نکاروں کے پیادہ ہاں نے تمہار کر دی آمین یممہ سانے سامر پہ کے گھر دا او میرے بیری اپا ہے ہے ہاں ہے ہاں موسیقی